اکیپٹل سمارٹ شریف اوورسید سینٹرل سیکٹر سی میں ڈیویلیمنٹ کی صورتحال کیا ہے اس آف سیونس آف نومبر 20 24 اس پیوڈیو میں آپ کو سیکٹر سی کی اوورال 360 ڈیگری میں ڈیویلیمنٹ ایکسپلین کروں گا کہ اس سے کتنی ڈیویلیمنٹ ہو چکی ہے اور کتنی ڈیویلیمنٹ باقی ہے بیسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جنرل آسان الفاظ کے لیے ابھی تک یہاں پہ ایک پلاؤڈ کا possession پہ اویلیبل نہیں ہے ہم ڈسکس کریں گے اوورال کے سٹریٹس کہاں پہ آتی ہیں سیکٹر بی کی بھی یہی صورتحال تھی لیکن آپ سیکٹر بی جو ہے آپ اس طرح سے دیکھیں تو یہ سیکٹر بی کی جو پریمیسیز ہیں یہ کافی حد تک جو ہیں وہ شیپ میں آ چکی ہیں نوٹ دیٹ فارم کے بالکل دیویلپ ہوگی ہیں بٹ کسی حد تک جو ہیں وہ شیپ میں آ چکی ہیں اس طرح سیکٹر سی ہے سیکٹر جی کی سٹارٹ سے بات کرتے ہیں ٹوٹل اس میں دیکھیں چھے لینز ہیں چھے سٹریٹس ہیں اور اس میں صرف کنال کے پلاؤٹس ہیں میں تھوڑا سا رائیڈ اینگل سے آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ سیکٹر سی کی پریمیسیز یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں جب آپ کو مشینز کام کرتے ہیں وہ نظر آ رہی ہیں یہ سیکٹر سی کی پریمیسیز کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کے بعد یہ جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہاں پہ کچھ ایک وارٹر باڈی بھی ہے اس طرف یہ سارا ایریا جو ہے یہ ابھی سوسائٹی کی طرف سے اس پہ کمرشل پلاؤٹ جو ہیں وہ ایک مرکز بنایا گیا پہلے میپ پہ یہاں پہ ساڑھے تین سو فٹ کا روڑ تھا اب اس روڑ کو ریوائز کر دی گیا ابھی وہاں پہ کمرشل پلاؤٹس بنا دی گئی ہیں تو وہ کمرشل پلاؤٹ جو ہیں وہ اس طرف آتے ہیں آپ کے یہ ان کی کنیکٹیوٹی آگے چار سو فٹ روڑ کے ساتھ بھی ہے اور یہاں پہ ایک بہت بڑا پارک بھی آتا ہے جنگہ یہ والی لینڈ جو ہے سارا ایریا جو ہے وہ دریاج جو سل ریفر کا اوٹ فلو ہے وہ گزرتا ہے یہاں سے تو یہ ایریا زیادہ سے بات ہے یہاں پہ کچھ کسٹرکشن ہی ہو سکتا تھا سائٹی نے یہاں پہ پارکس بنا کے دی دی ہیں یہ جو بریج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیسکلی لینئر پارک کے لئے دو بریجز ہیں یہ اس طرف سے سیکٹر ای والی سائٹ سے آپ آتے ہیں اور اس کے اس طرف سارا ایریا سیکٹر اے کا آتا ہے سیکٹر سی سے آگے گھر آپ کراوس کرتے ہیں تو سیکٹر اے میں اس وقت جو ہے وہ دو بلکہ زیادہ گھروں پہ تین گھر آپ پرینٹلی لگ رہے تھے لیکن زیادہ گھر ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے اسے بات بات کریں گے سیکٹر ای پہ آتے ہیں سیکٹر سی پہ پر یہ وہ بڑے پارک ایریا آ گیا جو ساڑھے تین سفٹ روڈ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ایک مرکز بن رہے اس والے ایریا میں جو سائٹ نے چار ملہ آٹ ملہ چھ ملہ کمرشل کا کنورٹ کر دی ہیں پہلے یہاں ساڑھے تین سفٹ روڈ تھا اور یہ والا ساری ٹیریکٹری جو ہے یہ آپ کی سیکٹر سی کی پریمیسیز بنتی ہیں اب ان جنرل دیکھیں پلوٹ کا کسی پلوٹ کا سپیسیفکلی اگر میں دیکھوں جو لینئر پارک روڈ کے ساتھ ساتھ ایریا آتا ہے اگر آپ لینز کی بات کریں تو لین نمبر 3 لین نمبر 4 اور یہ جو ایریا بنتا ہے دریا کے ساتھ ساتھ یہ والا ایریا یہاں پہ کمرشل آگر اس کے ساتھ ساتھ سارا ایریا اس طرف ریزیڈنچل ایریا بچتا ہے اگر ہم بات کریں سٹارٹ میں جہاں سے لینئر پارک روڈ ہے اس کے لینئر پارک روڈ کو جو فیسنگ پلوٹس ہیں کچھ والا پلوٹس اچھا ان کی لینڈ بہت اچھی ہے اس کے علاوہ جو آتا ہے آپ کا لین نمبر 3 اس کی لینڈ بہت اچھی ہے پیچھے جہاں پہ آپ کہتے ہیں لین نمبر 5 لین نمبر 6 اس طرف جو ہے وہ کافی دیپریشن ہے جس کے دونوں سارے پارک ہے یہ سارے ایریا دریا کے ساتھ والے زمین اور سارے ایریا کو سائٹ نے فلنگ کرنی ہے یہ جو آپ کو بھاڑی سی نظر آ رہی ہے بھاڑی والا ایریا جو بنتا ہے یہ سیکٹر سی کا وہی پرمیسز بنتی ہے سینٹر پوائنٹ بنتا ہے سٹریٹ 4 کا 5 کا اور 6 کا یہ کارنرز والے جو پلوٹ ہوں گے یہ دونوں سلوپ پہ آ جائیں گے اس ہینڈ کے بھی کارنر اور رائٹ ہینڈ کے بھی کارنر اور سینٹر والا جو ایریا بنتا ہوگا وہ بالکل ہائٹ ایریا بنتا ہے جو کہ سٹریٹ کی میڈل ایریا بنتا ہے اس سے آگے پھر آگے سٹریٹ لین 3 کی پرمیسز ہیں لین 3 کا ایریا بھی سارا جو ہے وہ اس طرف جو لینے پاک روڈ ہے اس کے ساتھ آتا ہے اور اس کے اپوزیٹ سائٹ پہ جہاں پہ لین 2 کی پرمیسز بنتی ہیں وہ دوارہ پرمیسز بھی سلوپ کی طرف چلی جاتی ہیں یعنی کہ ڈاؤن سلوپ ہے وہاں پہ ٹاپ سلوپ کی طرف جاتی ہیں اس طرح سلوپ بنتی ہے تو یہ جو آپ کو پہاڑی کا پلکل ٹاپ پوائنٹ نظر آئے گا تو یہاں پہ اگر آپ نے سٹریٹ نمبر کنسیڈر کرنا ہے پلوڈ کو ریسل میں بائے کرنے کے لیے سٹریٹ نمبر 3,4,5 اور 6 ان کے میڈل میں نا ان سٹریٹ کے سنٹر میں آپ نے پلوڈ بائے کرنا ہے رائٹ بھی 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 بائے کرنا اور لیفٹ بھی 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 بائے کرنا ریزن بینگ کہ دونوں سائٹوں پر سلوپ بنتی ہیں تو اس لئے اس بلوڈ کی اتنی زیادہ اچھی ایلیویشن آپ کو پلوڈ کی نہیں ملے گی سینٹر میں جو ہوگا پلوڈ اس کی ایلیویشن اس لئے اچھی ہے کہ آپ کو 360 ڈگری میں بہت اچھا ویو ملے گا میں آپ کو 360 ڈگری کہتے ہیں وہ بھی ایکسپرین کرتا ہوں یہاں سے کہ یہ جو ایریا بنتا ہے سیکٹر سی کا اس طرف آپ کو سارا خیری مرد رینج کا ویو ملتا ہے چونکہ ویدر کلیر نہیں ہے اسلامبات سموگ ہے نومبر کا مہینہ ہے سردی ہے اس لئے وہ ایریا تو بھی کلیر نہیں ہے لیکن انہیں کیس آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ یہ آپ کو اس طرح سارا ویو ملے گا اگر آپ زیادہ سی بات ہے ایک اونچی جگہ پہ آپ گھر ہوگا اور بلڈنگ کی ہائی ٹیڈ ہوگی 36 سٹریٹ تو آپ کو 360 ڈگری میں جب یہ ویو ملے گا تو آٹومیٹکلی اس پروپٹی کی ورس زیادہ ہو جاتی ہے جو سلوپس ہوتی ہیں سلوپس کیونکہ کور کر لیتے ہیں جو سامنے سلوپس کے ساتھ ایلیویٹڈ ایریہ ہوتا ہے وہ سارا کور کر لیتے ہیں اب یہ آگے ان کے میڈل آف سٹریٹ اور اس طرف آپ کا جو مین روٹ کے ساتھ اگر آپ کو لیول پلوٹ چاہیے ہیں بلکل جو پلین سمپل لیول پلوٹس ہوں تو آپ کے اس ایریا کے بنتے ہیں جہاں پہ آپ کے لین نمبر سٹریٹ نمبر سکس بنتی ہے اور سوری لین نمبر سٹری بنتی ہے اور اس کے پاس جو لینئر پارک فیسنگ پلوٹس ہیں وہ یہ والے پلوٹس بنتے ہیں یہ تو بلکل لیولڈ ہے اس میں سٹرن پارٹ میں کچھ فلنگ والا پارٹ بھی شامل ہوگا بٹ ان جنرل اس سارا ایریا لیولڈ ہے اور پیچھے جو وہ وارٹر بارڈی آپ کو نظر آرہی ہے وہ سٹرٹ سی پہ جہاں پہ بلکل سٹارٹ پہ چار سو فٹ روڈ آکے کنیکٹ ہوتا ہے میں دکھاتا ہوں کہ وہاں سے اپنے روڈ کی ویزبلیٹی ملتی ہو تو یہ جو ٹرکس آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں ان ٹرکس نے آکے یہاں پہ جس پوائنٹ پہ کنیکٹ ہونا ہے جہاں پہ اوور سی سنٹل کا چار سو فٹ بولا پارٹ ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی سارا ایریا جو وارٹر بارڈی ہے سوائیٹی نے میں اب اس کو پاک دکھایا ہوا ہے لیکن یہ وارٹر بارڈی ہے ایسی بات میں سوائیٹی ہستے کل کو فلنگ کر کے پارک بنا دے یا پھر کچھ اور بھی کر دے وارٹر بارڈی کر رہنے دے لیکن یہ سوائیٹی کی اپنی چوائس پہ ہے کیسے کینوائٹ کرتے ہیں لیکن جنرل جس سیکٹر سی ہے اس کی پرمیسی سے آپ کو نظر آ رہیں گے یہ والا ایریا آ گیا جو چار سو فٹ اچھا جس کے چار سو فٹ ٹوڈ ہو لے جتنے پلوٹ ہیں اس سائیڈ پہ وہ سارے پلوٹ جانے سی بلوک ہے بلکو فضول پلوٹ ہیں ریزن بینگ کہ لوکیشن وارڈ ٹھیک ہیں اچھے پلوٹ ہیں لیکن ریزن بینگ کہ جب وہاں پہ فلنگ ہو نہیں ہے یہ سارا ایریا جب انہوں نے سوائیٹی نے مٹی سے پھر دینا ہے تو جن بندے میں گھر بنانا ہے یہاں پہ اس کو جب پائلنگ کرنی پڑتی ہے وہ کتنا ایکسپنس آئے گا تو دس مرلے گھر پہ کر لے تیس بتیس پائلز نکل آتی ہیں تو آپ کا پچھے سیس لاکھ تو وہاں لگ جاتا ہے تو کنال کے گھر پہ پچاس پائلز ہو نکلیں گے تو چالیس پچاس لاکھ ایکسٹر ہی لگنا پڑے گا تو بیٹر اس کے بلوک ہے جس کی ایلیویشن اچھی ہوں میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں ایلیویشن ایلیویشن جو کرتا رہتا ہے اس کا مقصد ہے میں نے یہاں پہ ایکسپیرنس کیا ہے میرے جانے والے ہیں میں یہاں میں دھر بنایا ہے کلائنٹ سے زائر سی بات ہے انہیں کلائنٹ میں جب اتنی زیادہ پائلز دیکھی ہیں میں نے کہا کہ جتنا اس کا پلوٹ نہیں تھا اس سے زیادہ تو اوپر خرچہ پائلنگ کا آگیا ہے تو کیا فائدہ تو ایسی ایریو میں پلوٹ بائے کریں جو ایسی ایریا بندہ جو کٹنگ بنتی ہو یعنی سوزائیٹی نے مٹی ہے دیکھیں یہاں سے کاٹ رہے ہیں ٹھیک ہے تو نیچے زمین پھر بھی سخت ہے تو کٹنگ والا ایریا جو ہوتا ہے ہمیشہ سخت زمین جاتی ہے اب یہ جو مٹی اٹھائیں گے میں ایک ایسیمپل یہاں دکھا رہا ہوں یہاں سے جو مٹی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں فیلنگ والا پارٹ ہوتا ہے جب کسی جگہ پر جا کر فل کریں گے ظاہر سی بات ہے کہ اس ایریا کی جو سٹرنث ہے بے شک جتنا بھی کمپیکٹ کر لیں اس کو اس کی جتنی بھی بھرائی کر لیں جتنا بھی اس کے پر بلیڈ چلا لیں مشینز چلا لیں لیکن اس کی کمپیکشن جو ہے وہ سٹرنث نہیں دیتی جو نیچرل لینڈ ہوتی ہے اللہ کی زمین اللہ نے ہزاروں سالوں سے بنائی ہوئی ہے تو یہاں پر زمین جو ہے جو تب سے اگر اتنے مشکل علاقات زلزلے توفان سب برداشت کر گئی ہے جب بلڈنگ اس پر بنے گی تو اس کی سٹرنث ہالڈی اتنی ہے کہ اس سارا کوئی سسٹینش کر سکتی ہے ونہا عام طور پر جہاں پر فلنگ ہوتی ہے وہ ایریا جو ہوتا ہے ہمیشہ کو ایکسپینس ہی کریٹ کرتے تو پلوٹ خریدتے وقت اس بات کو لازمی مدد نظر رکھیں میں نے بھی اورسیز ویسٹ کی جب میپ پر وڈیو بنائی تھی تو میں نے اس میں صرف وصرف الیویشن ہی ایکسپرین کی اس کے علاوہ میں رائٹ لیفٹ کوئی بات نہیں کی تھی باقی ساری باتیں ایرائیلیونٹ ہیں تو ظاہر سی بات ہے سارا ایرائیلیونٹ آ جاتا ہے جس میں فلنگ ایسپل آپ کو دے رہا تھا ابھی دیکھیں یہ جو لینئر پاک کے ساتھ والا ایریا بنتا ہے سارا یہ سارا ایریا فیلڈ آپ ہے یہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ کہ یہ ڈمپر پہنکے مٹی ڈالکے یہاں پہ سارا فیل کیا ہوئے ہیں ابھی اس طرف اینڈ پہ ہم دیکھ رہے تھے میں جب بی بلوک کے وڈیو دیکھ رہا تھا اس طرح بھی سارا ایریا میں سارا ایریا پیچھے جا کے یہ جو کھڑے بنتے ہیں ان کو بھی اس میں مٹی ڈالکے فیل ہی کرنا ہے اس کی وہ سٹرنٹ کبھی بھی نہیں آ پائے گی چیک ہے تو ہمیشہ جب بھی بھی آپ پراپٹی بائے کریں کنال کا پلوٹ سپیسفکلی کنال کے پلوٹ میں آپ کا ایریا جوتا ہے کنسٹرکٹڈ ایریا کنسٹرکٹ جس پر ہونہ ہوتا ہے کنسٹرکشن ہونی ہوتی ہے وہ ایریا زیادہ ہوتا ہے تو اس میں رسک کا فیکٹر جو وہ زیادہ انبال ہوتا ہے تو میک شور کریں کہ آپ کا رسک کا فیکٹر زیرو ہو اگر آپ کو کپٹل سمارٹ ریٹی یا لاہور سمارٹ ریٹی میں بکنگ فالے سے کچھ معلومات چاہیے ہوں دیکھے نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سیٹ ویزٹ کرنا مات بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزان چیما کو دیجئے جازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ